حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلوں کے اسباب اور اشرات قیامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایے جب مال فیح حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے اور ذکاة دینا بوجھ بن جائے اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے فرمایا دوست نیڑے ہوں گے باپ دور ہو جائے گا اور مسجدوں میں آوازیں بلان ہونا شروع ہو جائے گا مسجدوں کے تقدس کا اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا بجانے والیاں عام ہو جائیں اور اس امت کے آخری لوگ پہلے بزرگوں پر لانتیں ڈالیں گے کوئی اصحاب رسول کی دشمنی میں لگا ہوگا کسی کے سینے محل بیعت کا بغض پل رہا ہوگا فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو پھر سرخ آنیاں چلیں گی پھر زمین میں لوگ دنسیں گے بھی شکلیں بھی تبدیل ہو تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیحات نہیں ہیں نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا کل نہ ہوئے تو موج جائیں موج جائیں اگر نہ سمجھے تو یہ جھٹکے زلزلے کے ہمیں جن جوڑیں گے نہیں ہم اگلے دن پھر اسی طرح کے ہوں گے